موسیقی ہمارے سرانگو سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو اجاز بائی آکیڈ میں آپ لوگ نے جس طرح پلانٹی ویڈیسکس کر رہے ہیں ہم لوگوں کو پلانٹی کو ہم نے بڑی دیٹیل سے ابھی لے کے چلنے ہیں پیچھے پہلے پہلے لیکچر میں ہم نے پلانٹ کی کلاسیفیکیشن کی تھی جس میں واسکولر پلانٹ نان واسکولر پلانٹ تھے پھر اس کی فردہ سب گروپک تھی جس میں تین گروپس تھے برایو فائٹس کے یا نان واسکولر پلانٹ کے اور جو واسکولر پلانٹ ہے جس کو پریکیو فائٹ کہتے ہیں اس میں فردہ چار کلاسیفیکیشن تھی آج انہیں چار کلاسیفیکیشن کلاسز میں سے پہلی کلاس پڑھیں گے اور یہ پہلی کلاس برایو فائٹ کی ناس کلاس سے ایولڈ ہے ایمار جو یہ اوریجنیٹڈ ہے ٹھیک ہے ایلتھو سیروپسیڈا سے اوریجنیٹڈ کلاس جس کا نام ہے سیروپسیڈا اور یہ کیا ہے واسکولر ہے یہ کیا ہے واسکولر کلاس ہے ٹھیک ہے اس میں کیا آپ نے اس کو کہہ گے ٹریکیو فائٹس کی کلاس سیروپسیڈا کھل سی کلاس ہوگی یہ سیروپسیڈا 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 یہ وہ کلاس ہے جس میں جس کا سٹکچر مور ریزمبل ہے سیروپسیڈا سیروپسیڈا سے مور ریزمبل کرتا ہے جو کہ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں برائیو فائٹس ٹھیک ہے دیفرنس کیا ہوگا اس کو واٹر ریکوائر نہیں ہے اس کے لئے ریپروڈکشن اگزسٹنس اور ڈیویلپمنٹ کیلئے ٹھیک ہے یہ میر ڈیفرنس ہوتا اس کے علاوہ چھوٹے دیفرنس پر ہم دیکھ لیں گے تھوٹے سا دیٹیل میں چلتے ہیں پلانٹ بارڈی کی بات کرتے ہیں سیروپسیڈا کی پلانٹ بارڈی میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیف کی ٹھیک ہے اس کے نیف کیسے ہوتے ہیں نمبر دو ہم اس کی بات کریں گے سٹم کی ٹھیک ہے نمبر دو سٹم اور پہ دیسری نمبر پہ ہم بات کریں گے اس میں روٹس کی جس طرح انتھوس سیروپسیڈا میں ٹرو لیوز نہیں تھے ٹس نہیں ہوں گے بلکہ سکیل ہوں گے یہاں پہ کیا ہوں گے سکیل ہوں گے ہم سٹکچر بھی ڈڑا کرتے ہیں اور اسی طرح استیم نہیں ہوں گے استیم ہے یہ ڑرو Treatment نہیں ہوگی اس نے آواز impatient ڈام ڈیشو نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا اس میں ٹر guideline نہیں ہوگی ٹھیک ہے breach stem اس میں ڈرودNE شرکل نہیں ہوگی بلکہ اس کی جگہ کیا موجود ہوگی اس کی جگہ موجود ہوتے ہیں ان دونوں کی جگہ ہم کیا لکھ لیں کہ No True Roots اور ان دونوں کی جگہ کیا موجود ہوتے ہیں رائزوم موجود ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں رائزوم اور رائزوم کو اگر دیکھیں سٹیم کے جگہ کیا ہوگا رائزوم ہوگا اسی طرح روٹس کے ساتھ کیا ہے روٹس کی جگہ کیا موجود ہوگی ہے رائزوئڈز ہوگی کیا ہوگی رائزوئڈز روٹ لائک سٹکچر ہے نیو کی جگہ کیا تھا سکین تھا تو سٹکچر براہ کر کے دیکھنے کس طرح سے نظر آتے ہیں یہ رائزوم ہے یہ کیا ہے یہ رائزوم ہے اور رائزوم میں اگر دیکھیں تو یہ رائزوم کیا ہوتا ہے یہ انڈرگراؤن موجود ہے یہ لے دیں یہ رائزوم اور یہ رائزوم کیا ہے یہ ڈائیک آٹامس ہے ڈائیک آٹامس کیا ہوتا ہے ہے ڈائیک آٹامس دیکھیں یہ اپنے اکسز سے کیا ہوتا ہے یہ لیکھ لیتے ہیں ڈائی کورپس ہے ڈائی کورپس ہے ڈائی کورپس ہے عائتہ projets تھکہ تو میں ڈیوائڈ ہوگا ہے توڑ پہ آج پر جو� السرکدین uneasy ہے یہ کیا ہوگی یہ رائ són集 میرے ہوگی انہوں نے اکamusMom اچھی اس کی سٹم ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ یوں اندرگراؤنڈ بھی ہوتی就是 éxation میں اس کا اپنے باورا ہمیں اس کے پر سے دیکھتیں وہ اس کے پرphem، یہ پر ہمیں کہل کی باعت کسیم کی ملت کر wannabe ہے beginning یہاں میں بھی اسکیل دے ہے اسکیل دیادی ہے ای اوریل پارٹ کے اوپر اسکیل ہو سکتے ہیں یوں کر کے یہ بھی سکیل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں صحیح یہ سکیل ہوگا اس میں یہ سمٹم یوں بھی نظر آتے ہیں جب یہ مجور ہوتے ہیں یوں بھی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ سکیل ہے اس کے اس کے علاوہ اس میں نے کہ اس میں جو سپورنجیا ہے اس کا پلانٹ باڈی میں سپورنجیا اس کا جو سپورنجیا ہوگا وہ سپورنجیا میں کچھ یوں نظر آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس میں سپورنجیا کی بقائدہ یہ اس میں سپورنجیا کیا ہوتا ہے وہ ایک تھلوئیڈ باڈی میں کیا ہوتا ہے وہ یہ یوں کر کے ٹھیک ہے یہ ہوتا یہ کیا ہوتا ہے یہ سپورنجیا کلیر اس میں کیا ہوں گے سپورنجیا ہوں گے یہ سپورنجیا کھ tunnels ہے یہ ہوتا ہے یہ سپورنجیا управلے ہو سکتا ہے یہ سپورنجیا develap ہوتا ہے یہ develap ہوتا ہے یہ develap ہوتا ہے on the lateral side of the step یہ یہاں پہ بھی develap ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ On the lateral side of the stem بھی یہ کیا ہوتا ہے یہ develop ہو سکتا ہے تو اس کا یہ کیا سپورن کیا ہے اچھا اس میں جس طرح کے پہلے ہی پلانٹ میں ہم نے کہا کہ الٹرنیشن اور جنریشن ہوتی ہے ریپروڈکشن کے حوالے سے تو اس میں پلانٹ بارڈی میں اس کی بھی دو پارٹس ہوں گے ایک ہوگا سپوروفائٹ دوسرہ ہوگا گیمیٹو فائٹ ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو گیمیٹو فائٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ دیکھیں گیمیٹو فائٹ پچھلے والے گیمیٹو فائٹ یاد ہے اس میں وہ گرین تھے ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ آتے تھے جو گرین تھے جو اپنے خورا خود بنا رہے ہوتے تھے گیمیٹو فائٹ اسی طرح سپوروفائٹ بھی تھے کہ وہ اپنے خورا خود بنا رہے تھے لیکن یہاں پہ دونوں کیا ہوں گے؟ یہاں پہ دونوں تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ ہیں تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپینڈنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ان میں بنا رہے تھے ماکورائزل اسوسییشن بن رہی ہے کیا بانا رہی ہے؟ ماکورائزل اسوسییشن یہ کیا بناتے ہیں؟ اس میں اندر کیا ہوتے ہیں؟ ماکورائزل ماکورائزل اسوسییشن ہوتی ہے آپ کو نام سے سمجھ آ ہی گیا ہو گا؟ مایکو مایکولوجی سے نکلا ہوگا ہے فنگس کو کہتے ہیں؟ فنگس کو یہ فنگس ہوتی ہے اور پلس اس میں رائزو سفیر میں موجود ہوتی ہے تو فنگس کیا ہے وہ یہاں میں اس کی رائزو سفیر میں موجود ہے اس کے انڈرگراؤنڈ سٹم میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انڈرگراؤنڈ سٹم میں یا رائزو سفیر میں جو ہے وہ جو فنگس موجود ہوتی ہے رائزو سفیر تو اس کو ہم کہتے ہیں مائکورائزن ایسوسییشن اور یہ ایک کیا ہے یہ ایک association ہے انڈو سمبیوٹک ریلیشنشپ ہے یہ کیا ہے انڈو سمبیوٹک ریلیشنشپ ہے جس سے ایک نوفرے کو فائدہ بنچائے جا رہا ہے کیسے یہاں پہ فنگس موجود ہے اس کے ادھر ٹھیک ہے کیا موجود ہوتی ہے فنگس اب جب یہاں پہ یہ فنگس موجود ہے یہ فنگس کیا کرتی ہے یہ اس کو help کرتی ہے to absorb nutrition or absorb water and dissolved minerals from the soil اور دوسری نمبر پہ یہ اس کو بدلے میں کیا پروائیڈ کرتا ہے دونوں بینیفیٹ ہو رہے ہیں بینیفیٹ سے لو ہے یہ کیا پروائیڈ کرتے ہیں یہ اس کو جو ہے وہ protection پروائیڈ کرتے ہیں جگہ پروائیڈ کرتے ہیں رہنے کی habitat دیتا ہے ٹھیک ہے تو فنگس habitat لے رہی ہے جگہ لے رہی ہے اور آئیزو سفیر اس کو کیا کر رہے ہیں جگہ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ فنگس بدلے میں کیا دے رہی ہے وہ اس کو nutrition میں help out کر رہی ہے اس کو absorption میں help out کر رہی ہے تو یہ رائیزو جو mycorrhizal association ہے بہت ہی important ہوتی ہے اس کے لیے clear اس میں ہم ایک اور بات کرتے ہیں جو examples کی بات کرتے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں examples میں آتے ہیں ہرنوپائٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں اس کی example میں کیا آئے گی کس کی example ہم کہہ رہے ہیں example ہم کہہ رہے ہیں سیلوپسیڈا کی سیلوپسیڈا کی example میں ہرنوپائٹس ہیں ہرنوپائٹس ٹھیک ہے ککسونیا ہے ککسونیا کے علاوہ جو only living genera یہ fossiles میں آتے ہیں لیکن living genera کی جب بات کر رہے ہیں تو living genera میں living genera میں کون ہوگے سیلوٹم living genera میں کون ہوگا سیلوٹم ہوگا ٹھیک ہے اور سیلوٹم کی ناوہ اس میں ہوگا میزیب اس کا میزیب تیریس ٹھیک ہے میزیب تیریس اس میں کیا ہوگا میزیب تیریس یہ اوری لیویگ جنرہ ہے ان سیلوپسیڈا ٹھیک ہے ان سیلوپسیڈا only لیویگ جنرہ ہے سو آپ لوگو یہ کلیر ہوگیا ہوگا ہواسکولر پلانٹس میں ٹریکیو فائٹس کی جو فسٹ کلاس ہے سیلوپسیڈا جو بہت امپورٹنٹ ہے بہت آسانی سے یاد کریں دیکھیں میں سیلوپسی بات ہوتا جو بھی کلاس آپ دیکھیں جو بھی دیکھیں گے وہ سیلوپسیڈا ہوگی اس میں آپ نے لیف نکھنے سب سے پہلے اس کی سٹیپ دیکھنے روٹس دیکھنے پھر اس کی باڈی میں آجائیں سپورو گمیٹ تب جا کے یہ پورا کیا ہوتا ہے آپ پورے سٹیکٹر کے ساتھ بھی یاد کسے تو بڑا ایزی ہوتا ہے اسی طرح آپ یاد کریں تو انشاءاللہ یہ چپٹر کبھی بھی سکپ کر نہیں جائیں گے اکثر بچے چپٹر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا تو آپ ان چیزوں کو موسیقی موسیقی